حجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیئیں اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائے دیں یا نہیں اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیئیں یہ بعد میں پڑھنی چاہیئیں بہت اچھا سوار ہے روز پیشہ تب اس کا فیصلہ کون جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت چھڑی ہو گئی ہے فرض ہے قرآن امام تلاوت کر رہا ہے آواز آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہے آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتیں اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکھو نہ ہو جائے یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات یہاں حضور علیہ السلام نے دب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے نہیں نہیں شروع کی آپ گجرہ سے برامت ہوئے حضرت بلارد نے اکامت کہہ رہے تھے لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے آپ نے فرماس صلات آنے والی ایک وقت میں دو نمازیں ہو سکتی ازا اقیمت صلات فراہ صلات علی المکتوبہ جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں امام ابن عیفہ رحمت اللہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا یہ تو ساتھ یا اگر وہ کہلتا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے آپ اس مکان میں نہیں آتے نانجماعت ہو رہی ہیں اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنتیں ذرا زدوری یہ ان کا ایچہات تھا مگر درست وہی بات ہے مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازہ دی صاحبِ حدایر ابن الحمامل آپ ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پچھری صاحب میں کھڑے یہ ہنفی مذہب بھی نہیں حدیث کے بھی خلاف بہلکل نہ پڑھیں جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے تو چھوڑ دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول گئے کہ کیا کر رہے ہو تم سنتے پڑھ رہے ہو ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آج آج آپ میں کھڑے ہو جائے تو چھوڑ دیں رہ گی بات بعد میں پڑھنے کی یہاں بھی آپ میں فکر رہے ہیں جیسے دوسری نمازوں کی سنتے میں آپ میں پڑھ لیتے ہیں آپ زور کی نماز میں آکر شامل ہو گئے پہلی چھوڑ گئے بعد میں پڑھ لیتے ہیں اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتے پڑھ لیں یہ وہ نفل نہیں ہیں جو منع کیے گئے نفل دیں نا کہ شوقی یا کوئی پڑھنا چاہے اس کا رہیہ وقت مگر سنتے ہی چھوٹی ہوئی اللہ کے رسول کی زور کی چھوٹ گئی آپ نے نماز پڑھائی وفد آگیا باتوں میں لگ گیا اثر کھڑی ہو گئی آپ نے اثر پڑھی اور بعد میں دو سنتے ہیں جو چیز اور کے وہ بات اثر کے پڑھی اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی پھر چھوٹ گئی جاب نہیں چھوڑ ساری عمر دو رکھتے آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاحات ان ذات و سبب ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے گرین لگ گیا آپ سفر پر جا رہا ہے توافع کعبہ کیا یہ نفل بند نہیں یہ اور ہے بات جو شوقیہ تطلب ان کا آپ کا دلتا ہے نفل وہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد نہیں مسئلہ سمجھے اس لیے یہ چھوٹی یہ سنتے ہیں اسی وقت میں شک پڑھ لیں سورج نکلنے کیوں جو ضرور نہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے ہیں اس نے کب پہلی دو رکھتے ہیں نہیں پڑھ سکا تھا فرمایا پڑھا ہے پھر کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پڑھ لو تو جماعت کے ساتھ ملیں بعد میں پڑھ لیں یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑی سورج نکلنے کے بعد پڑھ نہیں کہتے ہیں یار نبی اللہ علیہ السلام آپ چھوڑ دیں نماز نماز کے ساتھ پڑھیں بعد میں اٹھ کر دو سنتے پڑھیں اور بالکل بھی نہ نہ پڑھیں نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد تو امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ قاضی ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا سورج نکلنے پڑھے امام صاحب کر رہی ہیں اس لئے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے مگر حکم کوئی ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکاں کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی دو رکھتے ہیں نہیں پڑھیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلیں حالانکہ بیوات لگتی جس نے پڑھی سامنے بیاد رکھ اس لئے پڑھ لو استاخت اگر نہیں پڑھیں درست شروع ہو گیا آپ کو کوئی کام پڑھ کرنے کے لئے تلے کے سورج نکل گیا تو یہ چھوٹتی نہیں یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں لگ گئے ہیں یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑیں ویسرم بھی نہیں چھوڑیں اس لئے امام حسن بسری واجب کے تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں محفو سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑھیں گی آپ امام شوکانی کی نالوطار دیکھیں انہوں نے لفظ ڈونڈ کر دیئے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اور جس نے پڑھ لی ہیں بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی اسی وقت بعد میں پڑھ لیں بلکل جائد اور اگر کسی سبب سے رہ گئی تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتے ضرور پڑھیں باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کئی بات